کیا انسان ایک سال قربانی کہا لے تو آئندہ سال انسان بہتا ہے کہ چلو پھر چھلو 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 پھر چھ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک مردبہ قربانی کرا دیا پاکی سال اسے پڑھا رہے ہیں ہر سال مسلمان پر جو مالی کے نساب ہے اس پر ہر سال قربانی کرنا یہ ماجب ہے اگر ایک سال کی انسان نے قربانی نہیں کی تو پھر وہ انسان گلے گار ہوگا اچھا سوچ انسان کے دل میں کیسے پیدا ہوتی پچھلے سال کر آیا تھا انسان نہیں آئے گا اور اگرے سال کر آئے گے میں اسے پوچھنا چاہیتا ہوں اس communتے پرچہ دیا تھا یا پحزی دیا تھا آپ نے پچھلے مہینے کھانا کھایا ہمتھرے مہینے کھانا نہیں کھائیں گے آپ نے پشرے سال کرانی کی تی بریگ دی گھوشت آیا ہے است слово کرانی کا گوشت نہیں وکائیں گے جب ہم گوشت کھانے کے ہاں ہر س worrying تو جب اللہ نے اِنسداac دیئے تو ملاناں کرانی کو بھی نہیں کر سکتے ہیں اور دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے مال کو ڈیپوسٹ کرتا ہے اپنے مال کو بچاتا ہے لیکن انسان کی بل اپنی دن کو جو مال بچ نہیں سکتا اسی کو بچاتا ہے جو مال بچ نہیں سکتا اسی کو انسان بچاتا ہے مجھے آپ پتائیے دنیا میں آپ مال جمع کرتے ہیں اپنے بائی کے کامل کے اندر یا اپنے گھر کے اندر جو مال آپ جمع کرتے ہیں مجھے پتائیے مردے کے بعد کیا وہ مال کامائے گا آپ کے کتنے لوگوں کے کام آنے والا ہے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کے کام آنے والا ہے کسی کے کام آنے والا ہے assume انسان کیوں کرتا ہے جوہاں انسان کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ مشکل کے وقت میں ہمیں کام آئے گا جب پلشانی کا وقت آئے گا تو ہمارے لیے اس سے مدل ہوگی لیکن مجھے بتائیê مرنے کے بعد کس کا قائم کے قائم کے راون ہے جو قبر میں اس کا ساتھ دینے والا ہے مرمے کے بعد کموں کی مال جو پشوریوں کے اندر رکھا ہوا ہے مجھے بتائیں کموں پا مال ہے جو مردے کے بعد قبل بھی نام آنے والا ہے یہ جو ہم گھر میں بچا کے لکھتے ہیں یہ ہم نے ڈیپوزٹ نہیں کیا جمع نہیں کیا بیٹ میں جو ہم نے جمع کیا یہ ہمارا ہمار ڈیپوزٹ نہیں ہے یہ جمع نہیں ہے جمع کو سامل ہوتا ہے اللہ کے حضیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرنایا جو مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی مال انسان کا جمع ہوتا ہے وہی مال انسان کا ہیپوزٹ ہوتا ہے جب انسان مرتا ہے تو وہی مال جو ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا تھا وہی اسے تدرے بھی کام آئے گا اور وہی اسے حشر کے دن بھی کام آئے گا جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہی مال ہمارا بچا ہے بائیٹ کے گاؤں کے اندر جو مالیں وہ ہمارا بچا دی ہے یہ جب اُمیں مال جو ہمارا جوا ہوا ہوا بچا نہیں ہے بچا بھائی ہے جو ہم نے الناح بیوان میں خرچ کردیا ہے جو ہم نے الناح بیوان میں خرچ کردیا وہ ہمارا ڈیپرزیٹ ہو گیا وہ بچ گیا جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر رکھا وہ ہمارا مال بچا نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے روایت حضرت اسعی طرحّ آئشہ صدیقہ عبداللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت آعشہ ستھیلہ عدی اللہ تعالیٰ عنہ فaced نے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بقیل کا پچھا لے کر کے آئے اور آنے کے بعد اسے زیبا کیا اور زیبا کرنے کے بعد حضور الحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آعشہ سے مرمایا کہ آعشہ اس بقیل کا جو بھی گوشت ہے وہ غربہ اور مساکیوں کے اندر اور رشت هداروں کے اندر تقسیم کر دیا جائے حضرت آعشہ ستھیلہ عدی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکلی کے گوشت کو گھرپا اور مساہین کے اندر تقسیم کر دیا رشدہ ناروں کے اندر تقسیم کر دیا اور اس بکلی کے جو گردن کا گوشت تھا وہ عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس رکھ لیا شاہد کو ملوہ رہاں نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف پلائے اور موچھا ہے عائشہ جو بکلی کا بچہ زبا کیا گیا تھا اس کا گوشت جو ہے بکلی نے تقسیم کر دیا باٹ دیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ عنہ بکلی کا بچہ جو زبا کیا تھا اس کا سارا گوشت جو ہے وہ ہم نے گھرپا اور مساہین کے اندر دشتے جاؤں کے اندر تقسیم کر دیا اور صرف گردن کا جو گوشت تھا وہ ہم نے بچا لیا وہ بچ گیا ہے باقی سارا گوشت جو ہے وہ میں نے تقسیم کر دیا ہے اب یہاں پر حضورت کے جملے پر گھرپا جاؤ میں کوشش کروں گا یہ ایک ہی بار بار میں میری بار جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں آئے ہیں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عنہ عرض میں حضورت سارا گوشت جو ہے ہم نے گھرپا اور مساہین میں رشتے جاؤں کے اندر تقسیم کر دیا ہے باقی جو گردن کا گوشت وہی بچا ہے وہی بچ گیا ہے باقی سارا گوشت ہم نے اللہ عنہ برپاہ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرنایا اے عائشہ یہ گردن کے گوشت کے علاوہ سارا گوشت ہمارا بچ گیا ہے اے عائشہ یہ گردن کے گوشت کے علاوہ جو تم نے بچایا ہے گردن کا گوشت اس گوشت کے علاوہ ہمارا سارا گوشت کو بچ گیا ہے حضرت عائشہ نے آرام بھی گوشتی لیا رسول اللہ ہو کیسے جو میرے پاس سے وہ نہیں بچائے جو ہم نے خرش کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے تو حضرت نے فرمایا ہاں اے عائشہ جو مال جو گوشت ہم نے اللہ کے راہ میں خرش کیا ہے غربہ اور مساکین کے اندر باتا ہے وہی گوشت ہمارے لیے بچا ہے باقی جو گوشت ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ گوشت ہمارے پاس نہیں بچا ہے تو حضرت نے ہمیں سہل دیا ہے کہ اے لوگوں جو مال ہم نے اللہ کے راہ میں خرش کر دیا ہے وہی مال ہمارے لیے بچا ہے باقی جو مال ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ مال ہمارے پاس لیے بچا ہے تو مسکر ہمارا مال ڈیپوزٹ اگر ہوتا ہے ہمارا مال تو وہی مال ڈیپوزٹ ہوتا ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرش کر دیں ہیں اللہ کی راہ میں خرش کر دیں ہیں تو پھر ہمارے ہموں سے یہ جملہ کیونی کرتا ہے چلو ہم ہم پچھلے سال جو ہے وہ پھرپانی کے میں تو اس سال پھرپانی کرنے کی ضرورت نہیں ہی پچھلے مہینے ہم نے اللہ پیراہ میں خرش کیا تھا اب کس مہینے جو ہے وہ خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھوں کہ ایک انسان ہے جو تو کام پہ کام کرتا ہے اور ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ وہ مہینے کے اندر لگ بک جو ہے وہ کتنا کما لیتا ہے 10,000 سے 15,000 یا 20,000 پر ایک مہینے کے اندر وہ کما لیتا ہے ہر انسان کو اس بات کی خبر لیتی ہے کہ مہینے کے اندر اس کی انکم جو ہے وہ بکنی ہے ایک انسان جب کماتا ہے تو اسے اپنی انکم پتا ہے کہ مہینے کے اندر میں 20,000 جو ہے وہ کما لیتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک انسان مہینے کے اندر 20,000 کماتا ہے اسے پتا ہے کہ میں 20,000 کمارا ہوں اب میں اتفاق کسی مہینے میں ایسا ہو کہ وہ انسان جو نے وہ تین دن کے اندر دیس ہزار روپیہ جما کر لیتا ہے کما لیتا ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ مہینے کے ست Merciب�드 تک اپنی دکان بند رکھتا ہے بولی میرے ایک مہینے میں دیس ہزار کر آتا ہے ایک مہینہ یوں ہوتا ہے کہ تین دن کے اندر کو دکان بند کرنے یہ سوچ کرتی کہ آپ دکان ہند کر دیتا ہے چلو میں نے مہینے دو پندہ adopt جو کماتا تھا وہ تین دن میں کماتی آ دوں تو تائیس دن تک اپنی دکان بند رکھتا ہے بولی ایک مہینے میں بی سزا کماتا ہے ایک مہینہ یوں ہوتا ہے تھی تین دن کے اندر وہ بی سزا کماتا ہے تو یہ سوچ کرتی کہ ہم دکان فند کر دیتا ہے چلو میں نے مہینے کا میرے بی سزا جو کماتا کا وہ تین دن میں کمالی ہوں اب مجھے مہینے پر کمالی بھی ضرور نہیں یا مہینے دکان بند کر دیتا ہوں اب ایک مہینے کے بعد پھر بھولوں گا کوئی ہے ایسا انسان تو ایک دن تین دن میں بی سزا کماتا ایک سب تائیس دن دکان بند کر لے جب انسان کی سوچ یہ ہے کہ میں تین دن میں بھی سزا کو کمالی آئے لیکن میں ایک مہینے تک اگر اور کماؤں گا تو میرے پاس اور طورت جمع ہو جائے گی جو جہاں دنیا کی طورت کمالی کے لیے جب ہم اتنے کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ حد کیسے آتی ہے کہ ہم نے پچھلے سال قربانی تر آلیت ہم نے پچھلے مہینے اللہ کی رام میں خرش کیا تو ہم اللہ کی رام میں خرش نہیں کرے گے جب ہم تین دن میں ایک مہینے کا انتہ وگر تین دن میں کماتے ہیں تو پھر ہم سب تائیس دن پر دکان بند نہیں کرتے ہیں تو پھر اگر ہم پچھلے مہینے اللہ کی رام میں خرش کرتے ہیں تو انسان اپنی چھے بند کر لیتے ہیں کہ انسان اللہ کی رام میں خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ کی رام میں خرش کیا ہوگا اللہ نے تمہیں جو طولت دی ہے آپ اسے کوشش کریں کہ اللہ کی راہ ہی میں خرش کریں اللہ نے جب ہمیں دولت دی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرش کریں ایسی جہاں پر خرش کریں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گا جو ہمیں مرنے کے بعد ہمارے جو ہے وہ کام آنے والا ہے جو چیز ہمارے قزن تھی کہ جو کام نہ آئے مرنے کے بعد جو کام نہ آئے پھر ایسی دولت کا کام بائیدہ ہے ایسی دولت کا جمع کرنی کا کیا مقصد ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دولت جو ہے جمع ہو جائے بکورسی دھو جائے تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی رام میں خرش کریں یہی وہ مال ہے جو قیامت کے دن اور قبض میں بھی ہوا ہے کامانے والا ہے